اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اگر کسی خاتون کا شہر انتہائی اکھڑ مزاج ہو اور ذرہ ذرہ سی بات کے امپر ان کے درمیان اختلاف بڑھ جاتا ہو اور وہ تشدد پر ادھر آتا ہو انتہائی بد مزاج اور ترش مزاج ہو اور معمولی معمولی سی بات کے امپر بہت بڑا جھگڑا کھڑا کر دیتا ہو اور تمام تر کوشش کرنے کے باوجود اس کی اسلحانہ ہو رہی ہو تو اگر کسی عورت کا خاون اس طرح اور اس مزاج کا ہے اور بے رغبتی بھی اختیار کرتا ہے توجہ بھی نہیں کرتا اور دیگر معمولات کے اندر بھی کوئی تعاون نہیں کرتا تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے امپر توقع اور بروسہ کریں کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ساری کہنات کے کاموں کا سوارنے کی طاقت اپنے دست قدرت کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ اللہ کی ذات کے امپر کامل یقین اور بروسہ کرتے ہوئے ہر روز اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشریف کے ساتھ ایک سو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے پانی کے پر دم کرے اور اپنے شہر کو ہر روز یہ پلانا شروع کر دے اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسپنڈ ان کا بہر ہے کہیں یا دیگر کسی شہر کے اندر رہتا ہے وہاں پر ملازمت کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں تو روزانہ کے بیس کے ان پر ان کو پانی پلانا یہ ناممکن ہے تو پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ہر روز اس وضیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھیں یعنی کہ گیارہ مرتبہ اول آخر دروشریف اور درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں اور پھر اینڈ پہ ہر روز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر صرف دعا کر دیں کہ پروردگارِ عالم تو ان مشکل حالات کے اندر میری مدد فرما اور غیب سے میرے لئے سکون کا اتمینان کا تسلی کا سامان پیدا فرما بس یہ دعا کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر روز پڑھیں اور آخر میں اس کے لئے اپنے معاملات کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس وضیفے کی برکت سے آپ محسوس کریں گے کہ دیکھیں اکھڑ میں زائج تھا ترش میں زائج تھا زرہ زرہ سی بات کیوں پر بتمیزی کرنا لڑنا تشدد کرنا یہ اس کا وطیرہ تھا انشاءاللہ اس وضیفے کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے رویے کے اندر تبدیلی ہوگی وہی خامان جو ترش میں زائج تھا انشاءاللہ ملنسار خوش اخلاق اور آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والا بن جائے گا اور آپ اس وضیفے کو کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے زندگی کے اندر بہت جلد تبدیلی آئے گی اور سکون اتمینان اور اللہ رب العزت گھر کا ایک بہترین محور اطاف فرمائے گا انشاءاللہ